تمام تباہ و بربادی کے باوجود فلسطینی اپنے طریقے سے رمضان منا رہے ہیں بہت مشکلیں ہیں بہت دکتیں ہیں مسجدیں توڑ دی گئی ہیں کھانے کا سامان نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان کے اندر ایک زد ہوتی ہے انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے جو اس کو زندہ رکھتا ہے اور وہ فلسطینیوں کو دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا اس بیچ کہا تو سیز فائر کی بات ہو رہی تھی کہاں ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل چاروں طرف سے گھر رہا ہے ہزبولہ نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے ہوتھی نے یو ایس کے شپ پہ حملہ کیا ہے تو ایراکی لڑاکوں نے سیدھے تیل اویم یعنی اسرائیل کا جو ائرپورٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے اور امریکہ جو پورٹ بنا رہا تھا جو آئیس تھائی پورٹ بنا رہا تھا مدد پہنچانے کے لیے اس کو لے کر ایک بہت بڑا خلاصہ آیا ہے اس کے علاوہ بھی دھیر ساری خبریں ہیں بنے رہیے میرے ساتھ دیکھتے رہیے پورا ویڈیو نمشکار میں اشوک کمار پانڈے اور سواگت ہے آپ کا ٹی سی ایچ پر حاضر ہوں میڈل ایس میں اسرائیل فلسطین کے بیچ جو کچھ چل رہا ہے اور اس پر پوری دنیا میں جو حلچلیں ہو رہی ہیں اس کی اپ ڈیٹس لے کے لیکن سب سے پہلے آپ سب کو تمام ملکوں سے تمام دھرموں کے ماننے والے ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان سب کو رمضان کی مبارک باد مقدس مہینہ ہے یہ مہینہ آپ سب کے لیے اچھا ہو ساری دنیا کے لیے اچھا ہو اور خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے اچھا ہو اس لیے شروعات کر رہا ہوں اسی بات سے کہ فلسطینی غزہ کے لوگ کس طرح سے منا رہے ہیں رمضان یہ پہلا ویڈیو ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں دو بڑھے لوگ ہیں عمرسرا لوگ ہیں ان کا گھر ہوا کرتا تھا گھر کو توڑ دیا گیا ہے ربلز ہیں اب ٹوٹا پوٹا گھر ہے ساپ دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر بم پھکا گیا ہے اور یہ لوگ اسی ربل میں بیٹھ کر اسی کھنڈہر میں بیٹھ کر میاں بی بی آپ دیکھئے رمضان میں سہری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں صبح ہونے سے پہلے سورج کی اگنے سے پہلے جو سہری کی جاتی ہے وہ سہری کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے اس بچی کو دیکھئے اس بچی کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مار دیئے گئے ہیں ایسے سیکڑوں بچے وہاں پر انات ہو گئے ہیں یہ یتیم ہو گئے ہیں جن کے ماں باپ کو مار دیا گیا ہے پورے خاندان کو مار دیا گیا ہے اور کسی طرح قسمت کہیں یا بدقسمتی بچے بچ گئے ہیں آپ دیکھئے یہ بچی جرہ سے کھانے کے لیے کس طرح پریشان ہے اور آخیر میں یہ ویڈیو ایک چھوٹے سے بچے کا جو اپنے باپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہے لکڑی توڑنا چاہ رہا ہے اس سے نہیں ٹوٹ رہی ہے تو دکھی ہو جا رہا ہے یہ تین تصویریں بتاتی ہیں کہ رمضان میں کیا حالات ہیں فلسطین کے لوگوں کے جب پورے دنیا میں رمضان بڑے اتصال سے منایا جا رہا ہے آپ کے اڑوز پڑوز میں بھی مسجدیں رونک سے بھری ہوں گے اس وقت لیکن فلسطین میں جو وہاں کی سب سے امپورٹن مسجد ہے ال اکسہ مسجد اس کے اندر جانے کے لیے وہاں جا کر نماز ادا کرنے کے لیے تباری پڑھنے کے لیے لوگوں کو لگاتار روکا جا رہا ہے اور یہ آج شروع نہیں ہوا ہے برسوں سے ہر رمضان یہی ناٹک ہوتا ہے اس بار بھی وہاں جانے سے لوگوں کو روکا گیا لیکن فائنری اس کے چاروں طرف آپ سوچئے پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کے چاروں طرف کٹیلے تار لگانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کے اندر جو فلسطینی رہ رہے ہیں وہ گئے اور انہوں نے الکسہ کے باہر ہی نماز ادا کی ادھر فلسطین میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان ساری تباہیوں پریشانیوں کے باوجود لوگ جتنا ممکن ہوا جیسے بھی سنبھو ہوا نماز پڑھی لوگوں نے رمضان اپنے طریقے سے منایا سہری کے لیے جو صبح اٹھانے آتے ہیں وہ آئے سہری ہوئی پھر دن بھر کا روزہ شام کو افطار ہونا یہ چاہیے تھا کسی اچھی جگہ پہ ہوتا لیکن یہ سارا کچھ ہوا ٹوٹے پوٹے گھروں کے بیچ میں مسجدوں کے بغل میں جن مسجدوں کو توڑ دیا گیا تھا ان کے بغل میں نماز ادا کی گئی سڑکوں پہ کھانا بنا یہ سب کچھ ہوا لیکن سب کے بوجود یہ فلسطینی سپیرٹ ہے یہ فلسطینی جنون آپ کہہ سکتے ہیں جوش کہہ سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ فلسطینی ہمت ہے جو تمام بموں کے بوجود تمام گولیوں کے بوجود تمام ہتیاوں کے بوجود ٹوٹی نہیں ہے وہاں بھی لوگ رمضان منا رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ کل ایک بہتر دن ہوگا کل آنے والا کل فلسطینیوں کے لیے آزاد فلسطین کا دن ہوگا جب دنیا کے باقی لوگوں کی طرح وہ بھی اپنے ہاں خوشی سے رمضان منا پائیں گے ایک سال پہلے کی کچھ تصویریں آپ یہ دیکھئے ایک سال پہلے کیا حالات تھے وہاں پہ اور جنگ نے کیا حالات کر دیئے ہیں اگر اس کے لیے اسرائیل ذمہ دار نہیں ہے اگر یہ تباہی اسرائیل کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے تو کس کی وجہ سے ہوئی ہے اور اگر اسرائیل کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے تو لوگ اگر اسے ٹیروریس اسٹیٹ کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے ایک اور خبر آئی ہالی وڈ سے آپ جانتے ہیں آسکر نومینیشنز ہوئے تھے اور آسکر کا پرسکار دیا گیا تھا ہر سال دیا جاتا ہے آسکر پرسکار کے دوران کئی سارے کلاکاروں نے اسٹیج پر کھڑا ہو کر یا دیگر جگہوں سے سیدھے سیدھے فلسطین میں غزہ میں جو جینوسائیڈ چل رہا ہے اس جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھائی اگر اس میں سب سے مضبوط آواز کسی کے میں بات کروں تو یہ جوناتھن گلیزر کی ہے مضبوط کیوں ہیں یہ میں بتا رہا ہوں جوناتھن گلیزر خود ایک یہودی ہے جوناتھن گلیزر جو ہیں وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں انگریزی میں فلمیں بناتے ہیں اور یہودی ہیں ان کے فلم کو بیس انٹرنیشنل فلم کا اوارڈ ملا تھا یہ اوارڈ لینے کے لیے جب وہ منچ پر گئے تو منچ سے انہوں نے سیدھے سیدھے یہ کہا کہ غزہ میں جس طرح کا جینوسائیڈ چل رہا ہے غزہ کے لوگوں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے اس کی مخالفت ہونی چاہیے وہ غلط ہے اس کو روکا جانا چاہیے اس کو لے کے اسرائیل میں ان کی بڑی ٹرالنگ ہوئی سوشل میڈیا پر ان کی بڑی ٹرالنگ ہوئی لیکن انہوں نے بڑی حمد کے ساتھ وہ کہا جو سچ ہے ایسے ہی ایک نام ہے مارک رفیلو کا ہالیوٹ کے ایکٹر ہے مارک رفیلو انہوں نے بھی سیدھے سیدھے اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں جس طرح سے فلسطین میں سب کچھ چل رہا ہے جس طرح سے فلسطین میں شہریوں کو شہروں کو تباہ کیا جا رہا ہے اس کو سیدھے سیدھے جنوسائیڈ کہا اور پوری طرح سے جنگ کو روکنے کی بات کی اس کے علاوہ بھی کئی سارے کلاکاروں نے بیج لگایا ریڈ بیج لگایا اور یہ ریڈ بیج کہا گیا کہ یہ پوری طرح سے جنگ کو روکنے یعنی سیز فائر کمپلیٹ سیز فائر جو حماس کے ڈیمانڈ ہے جو دنیا بر کے حق پسند لوگوں کے ڈیمانڈ ہے اس کے سمرتھن میں یہ ریڈ بیج لگا کر یہ لوگ آئے اس کی آلوچنا بہت ہوئی آپ جانتے ہیں وہاں کا جو میڈیا ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے تو وہاں کی میڈیا میں بہت الٹی سیدھی خبریں چھپیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یورپ کے اندر بھی جو سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آ کر یا پھر جہاں بھی انہیں موقع مل رہا ہے لگاتار اسرائیل کی مضمت کر رہے ہیں لگاتار سیز فائر کی مانگ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے لیے حق کی نیائے کی بات کر رہے ہیں اور اس کا اثر ہونا ہی تھا اس کا اثر ہوا ہی ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے اندر برنی سینڈرز جو کافی بزرگ ڈیموکریٹک لیڈر ہیں پچھلی بار راجپتی کے چناؤں کے لیے بھی وہ لگے تھے لیکن فائنلی جو بائیڈن کو چنا گیا جو بائیڈن جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کی طرف سے ڈیموکریٹس کی طرف سے الیکشن میں اتارے گئے اس بار بھی وہی اتر رہے ہیں برنی سینڈرز اور ان کے ساتھ آٹھ اور ڈیموکریٹک سانسدوں نے باقاعدہ مانگ کی کہ اسرائیل کو جو کچھ مدد بھیجی جا رہی ہے وہ مدد روکی جائے اور اب امریکہ میں یہ عام چرچہ ہے کہ ایک تو بائیڈن اتنیاہو سے بہت ناراض ہے جس کی وجہ سے اس کو اسرائیلی سانسد میں بھاشن دینا تھا نیسٹ میں بھاشن دینا تھا اس نے منع کر دیا اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ ممکن ہے کہ امریکہ شرط لگا دے کہ اگر رافہ میں اسرائیل کوئی حملہ کرے گا تو امریکہ اس کو ہتھیار وغیرہ نہیں بھیجے گا لیکن پہلا سوال تو یہی ہے کہ ابھی تک آپ ہتھیار جو بھیج رہے تھے وہ کوئی پوجا پارٹ میں تو اپیوگ ہو نہیں رہے تھے وہ بھی تو فلسطینیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہی اوپیوگ ہو رہے ہیں اور اب بھی آپ ہتھیار لگاتار بھیج رہے ہیں ہاں ناٹک یہ کر رہے ہیں کہ آپ سہائتہ کریں گے اور سہائتہ کرنے کے لیے آپ نے کیا کہا ہے کہ آپ ایک تیمپراری تٹ بنائیں گے ایک آپ ایسا تیمپراری تٹ بنائیں گے جہاں 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 رکیں گے اور جہاں سے سامان گزہ کے اندر آئے گا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسک پلان نتنیاہو کا تھا جس کو امریکہ نے لاغو کیا ہے نتنیاہو چاہتا تھا کہ پانی کے راستے امریکہ مدد پہنچائے اس سے تین چیزیں ہو سکتی ہیں پہلا تو یہ کہ سامان پہنچ جائے لوگوں کے پاس اور اسرائیل کے اوپر لگاتار جو یہ آروپ لگ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اناج نہیں پہنچنے دے رہا ہے لوگوں کو تھوڑا بہت کھانے پینے کو مل جا اور فلحال اس کو اس آروپ سے مکتے مل جایا اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا اپیوگ فلسطینیوں کو فلسطین سے باہر نکالنے کے لیے کیا جا سکتا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو کہتا ہے اسرائیل والنٹری مائیگریشن اپنی مرجی کا مائیگریشن یعنی آپ سوچئے حالات اتنے برے کر دو کہ آدمی وہاں پر رہ نہ جائے اور پھر جب وہاں سے نکلے تو کہو وہ تو اپنی مرجی سے گئے تھے اس مرجی سے مائیگریشن کو آسان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس کا استعمال کیا جائے یہ بات کہی جا رہی ہے اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ علاقہ جو ٹیمپرلی ابھی کہا جا رہا ہے اس کو پرمننٹ کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے انٹرنیشنل فورسز کبھی بھی فلسطین کے اندر گھس سکتی ہیں اب یہ تو وقت بتائے گا کہ اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن ایک طرف فلسطینیوں کے لیے جھوٹے آسو بہانا اور دوسری طرف اسرائیل کی منمرجی کیے جانا یہ امریکہ لگاتار کر رہا ہے اور درد صرف اس بات کا ہے کہ اس میں عرب ملکوں کی بھی اس کو پوری مدد مل رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو فلسطین کے ساتھ ہیں وہ سنگٹھن جیسے ہزباللہ ہوتھی اور اراکی جو ملیشیا ہے وہ لگاتار جنگ تیز کر رہے ہیں بات ہو رہی تھی بائیڈن نے آئسکریم کھاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ رمضان کے پہلے سیز فائر ہو جائے گا اس کے بعد میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل بتایا تھا کہ سیز فائر کی کوئی امید نہیں ہے اب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ چار پانچ دن کا کوئی سیز فائر ہو جائے سی آئیے کے جو ہیڈ ہیں اور موساد کے ہیڈ ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے اور چار پانچ دن کے کسی سیز فائر کی بات ہو رہی ہے قطر سے خبر یہ آ رہی ہے کہ سیز فائر پر ابھی کچھ بھی فائنل نہیں ہے لیکن باتچیت جاری ہے اب یہ باتچیت کب تک ہوگی آخری فلسطینی کے مارے جانے تک یہ لوگ باتچیت ہی کرتے رہیں گے تو اس کا انتظار ہزباللہ اور ہوتھی جیسے سنگٹھن نہیں کر سکتے نصر اللہ جو ہزباللہ کے چیف ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے فلسطین کے جتنے بھی سنگٹھن ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیوز سے حماس سے ملاقات ہوئی ہے فتح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور بھی جو وہاں سنگٹھن ہیں ان سب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑے خبر آئی ہے وہ یہ کہ ہزباللہ نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر کیا ہے سو سے زیادہ مسائل چھوڑے گئے ہیں ہزباللہ کی طرف سے اسرائیل پہ اسرائیل ہمیشہ سے اپنی جانمال کی نقصان کے خبر چھپاتا رہا ہے تو اس بار بھی خبر باہر نہیں آئی ہے ابھی تک کہ اس کے کتنے سینک مارے گئے ہیں کتنے لوگ مارے گئے ہیں لیکن جب سو سے زیادہ مسائل ناردن اسرائیل میں گرے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا حملہ ہے یہ ساتھ اکٹوبر کے بعد کا سب سے بڑا حملہ ہے اسرائیل کے اوپر اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور ہزباللہ کی جنگ اب بہت دنوں تک روکی نہیں جا سکتی اسرائیل نے بھی حملہ کیا ہے اسرائیل نے بھی ہزباللہ کے کئی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے دونوں طرف سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ تیز جنگ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائٹ ہاؤس کے ایک سلاکار آئے تھے انہوں نے بات کی تھی لیبنان سے کہ کسی طرح سے ہزباللہ اور اسرائیل کے جنگ کو روکا جائے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسرائیل خود اس جنگ کو بہت آگے بڑھانا اس کو جتنے حملے کرے گا بدلے میں اتنے ہی حملے جھیلنے پڑیں گے اور وہ اسرائیل کے لیے بہت نقصان دائق ہوگا خاص طور سے تب جب اسرائیل کی ایک آنمی پہلے ہی بہت نیچے گر رہی ہے اسرائیل میں جتنا بھی پریٹن وغیرہ ہے سب لگاتار ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں وہ نہیں چاہتا لیکن اب جو کنڈیشن ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں یعنی اسرائیل کو ایک اور فرنٹ پہ جنگ کرنی پڑے گی اور اسرائیل کے اپنے اس پریس لسٹ اسرائیل کے اپنے اخبار یہ چھاپ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ذمہ دار اسرائیل ہے اسرائیل کی اپنی غلطی ہے اگر یہ جنگ ہوتی ہے اور اس میں بھاری جان مال کا نقصان اٹھانا پڑے گا میں آپ کو بتاؤں کہ ناردن اسرائیل پہلے سے کافی خالی ہو چکا ہے وہاں کے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ بچے ہیں ویدیش سے آئے ہوئے جو مزدور ہیں ان سے کام کرائے جا رہا ہے آپ کو پتا ہے بھارت کے دو مزدوروں کی اسی چکر میں جان جا چکی ہے اور ایسے میں اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اسرائیل کو کم سے کم دو مورچوں پہ لڑائی لڑنی پڑے گی ادھر ہماس سے لڑائی چل رہی ہے ادھر ہزبولہ سے اور ادھر ہوتھی ریڈ سی کو لڑائی تار بلاک کر رہا ہے ریڈ سی میں اس نے ابھی پھر سے یو ایس کی ایک شپ پر حملہ کیا ہے اور ایک چوتھا پلیئر جو اس میں انٹری کر چکا ہے وہ ہے ایراد کا ملیشیا جو ایران کو سپورٹ کرتا ہے ہماس کو سپورٹ کرتا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ اس نے بین گویر کیا ہے کتنا نقصان ہوا ہے اسرائیل بتاتا نہیں ہے اس لئے نقصان کے خبر تو باہر نہیں آئی ہے لیکن یہ حملہ ہونا آپ نے آپ میں بتاتا ہے کہ ویسے ہی اس ائرپورٹ سے حلچنے کافی کم ہو چکی ہیں اور اگر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو اسرائیل کے اوپر نشجد روپ سے اثر پڑے گا ادھر ایران کبھی کسی لڑائی میں سیدھا حصہ نہیں لیتا یہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر وہ سیدھی لڑائیوں سے بچتا ہے لیکن اس کا بیان آیا ہے حالانکہ گلوبل نیوز نیٹورک نے ٹوٹر پر یہ بیان لگایا ہے مجھے کہیں اور یہ بیان نہیں ملا نور نیوز میں بھی یہ بیان نہیں ملا باقی جگہوں پر بھی یہ بیان نہیں ملا لیکن اگر یہ بیان سچ ہے تو بہت بڑا بیان ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے ایک ساتھ سمندر میں جنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں اور یہ خبر لگاتار آ رہی ہے کہ یہ جو امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ٹکڑی بن رہی ہے روس ایران اور چین کی یہ امریکن ہیجیمنی کو امریکن ورچسو کو امریکن دب دبے کو ختم کر سکتی ہے تو ادھر اور آپ جانتے ہیں کہ چائنا اور رشیا دونوں پلسٹائن کے سمرتھن میں بلکل جائج ہے تو ایک طرف چائنا رشیا اور ایران کا یہ جو ٹرینگل بن رہا ہے دوسری طرف اسرائیل کے خلاف جس طرح سے چار مرچوں سے اب حملے ہونا شروع ہو چکے ہیں اسرائیل الگ حملہ کر رہا ہے ہوتھی الگ حملہ کر رہا ہے سیریا کی طرف سے جو ایراکی لڑاکے ہیں وہ الگ حملہ کر رہے ہیں اور ہماس کے ساتھ اس کی لڑائی لگاتار جاری ہے یہ سارا کچھ ملا کر اسرائیل کو خود سنکٹ میں ڈال رہا ہے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ہی ریپورٹ ہے کہ نیتنیاہو کی استطی جو ہے نیتنیاہو کی جو کنڈیشن ہے وہ بے ہر ڈوانڈول ہے اس کی ستہ کبھی بھی جا سکتی ہے یعنی شروعات اس بات سے ہوئی تھی کہ گزہ کو فلسطین کو پوری طرح سے قبضہ کر لیا جائے کوشش بھی ہو رہی ہے لگاتار لگاتار حملے ہو رہے ہیں جس میں وہاں کے گھر وہاں کے انورسٹی وہاں کے ساری ساری چیزیں تباہ کی گئی ہیں مسجدوں کو تباہ کیا گیا چرچوں کو تباہ کیا گیا لوگ پریشان ہیں اس میں کہیں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن جو ادیش تھا اس کا کہ ہماس کو پوری طرح سے ختم کیایا سکے ہماس تو ختم نہیں ہوا ابھی بیچ میں دعویٰ ہوا تھا کہ ہماس کے نمبر تین کو مار دیا گیا بعد میں پتا چلا کہ وہ دعویٰ جھوٹا تھا تو ہماس تو ختم نہیں ہوا ہماس اب بھی لڑائی لڑ رہا ہے ہماس کے ساتھ آگئے ہوتی ہزباللہ عراقی لڑا کے اور ایران اور اب ایران بھی دھمکی دے رہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ہم بھی مسائل فیک سکتے ہیں ادھر دنیا بھر میں اسرائیل کے سپورٹ کی لگاتار کمی ہوئی ہے میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ یورپ اور امریکہ میں بھی کیسے لگاتار اسرائیل کے خلاف بولنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے چاہے سڑک پر آ کر بولنے والے ہوں چاہے سنسط کے اندر آ کر بولنے والے ہوں فرانس میں جو پچھلی بار راجپتی پت کا الیکشن لڑ چکے ہیں انہوں نے یواؤں کے بیچ میں کہا کہ پچھلی ہماری پیڑھ نے جو غلطی کی ہے وہ تم مت کرو اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاؤ تو پوری دنیا میں ایک تو اسرائیل کی جو پپولیٹی ہے وہ لگاتار کم ہوئی ہے جو حقیقت دبی ہوئی تھی کہ ستر سال سے اسرائیل لگاتار فلسطینیوں کو پریشان کر رہا ہے اب وہ بے پرد ہو گئی ہے عام لوگوں کے سامنے بھی اور پولٹیشنز کے سامنے جس کا اثر یہ پڑا ہے کہ ان کی اکانومی لگاتار ڈاؤن جا رہی ہے دوسری طرف چائنا رشیا اور ایران کا جو ٹرائنگل ہے وہ لگاتار فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اور ایسے میں اسرائیل گھرا ہوا دکھ رہا ہے جو بائیڈن چاہ کر بھی اس طرح کا سپورٹ اب نہیں کر پا رہا ہے جس طرح کا سپورٹ اس نے لگاتار کیا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر رفع پر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل کو ہتھیار بھیجنا فیکنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ان سب کے بیچ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل واقعی فس گیا ہے اسرائیل نے سوچا تھا کہ جتنی آسانی سے وہ جنگ شروع کرے گا دو تین مہینوں میں گزہ کو پوری طرح سے برباد کر دے گا اور جس طرح سے ویس بینک پر اس کا قبضہ ہے ویسے ہی گزہ پر قبضہ ہو جائے گا حماس کو ختم کر دے گا اس میں سے کچھ بھی ہوتا ہوا دکھنے ہی رہا ہے اور اکثر ایسے معاملوں پر خاموش رہنے والے یو اے ای نے یونائٹڈ ارب امیرات نے اب یہ اس کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس طرح سے حملے لگاتار کرتا رہے گا تو جو سڑک کا راستہ ہے جس سڑک کے راستے سے مال پہنچ رہا ہے اس کے پاس وہ سڑک کا راستہ بھی یو اے ای بند کر دے گا اور اگر یو اے ای سڑک کا راستہ بند کرتا ہے ادھر ہوتھی ریٹسی کو پوری طرح سے ڈسٹرب کیا ہوا ہے تو اسرائیل میں ضروریات کے سامان پہنچنے بھی مشکل ہو جائیں گے اور ان سب کے بیچ الکسہ کے جو چیف ایمام ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر ایک کروڑ ارب جو ہیں الکسہ مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے تو اسرائیل کی سینا کچھ نہیں کر پائے گی اس کا مطلب آپ سمجھئے آپ دماغ لگائیں گے تو اس کا مطلب سمجھ جائیں گے کہ وہ لگاتار اپیل کر رہے ہیں کہ سارے ارب کے لوگ مل کر جس طرح سے فلسطینیوں کے اوپر اتیچار ہو رہا ہے اس کی مخالفت کریں اور ارب حکمران تو نہیں لیکن ارب کی عوام اس آواز کے ساتھ ہے اور اگر اسی طرح سے الکسہ میں جانا روکا جاتا رہا اسی طرح سے خبریں باہر آتی رہیں جو آج تک کی خبر ہے جو ابھی تک میرے پاس خبریں آئی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی آپ لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں سنتے ہیں اپیل ہماری وہی ہوتی ہے کہ جڑیے ہم سے ہمارے چینل کو دور تک پہنچانے کی حق کی بات کو دور تک پہنچانے کی سچائی کو دور تک پہنچانے کی کوشش کیجئے آپ ہمارے ساتھ آئیں گے آپ ہمیں طاقت دیں گے تب ہی ہم لگاتار کیمرے اور ستہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سچ کہ سکیں گے بہت شکریہ